اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش و خرم اور آباد ہوں گے میں تقریباً دو سوا دو مہینے کے بعد آج اپنی دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں بیچ میں کافی مصروفیت بھی رہی پریشانی بھی رہی بس سب کچھ ساتھ ساتھ رہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری والدہ بیمار ہے امریکہ میں تو میں ان کے پاس جا رہی ہوں گئی تو میں تین ہفتے کے لیے تھی لیکن ان کو پھر ڈائیگنوز ہوا ہے کہ ان کو لنگ کینسر ہے اور فورٹ سٹیج کا ہے اور اس وجہ سے پھر میں نے دو دفعہ اپنی سیٹ کو آگے بڑھایا چونکہ ان کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی رہی بیچ بیچ میں دو دفعہ ہسپیٹل بھی رہی اس دوران کافی ہفتہ ہفتے کے لیے تو کافی پریشانی والا ٹائم وہ میرا گزرا ہے تقریباً ڈیڑھ مہینہ میں وہاں رہی ڈیڑھ مہینے کے بعد میں آئی اور اس کے بعد پھر بس گھر کی مصروفیت کام کا آج یہ وہ اور اس کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑی خوشی بھی دی جو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی آج کی میری آدمانڈے کو میری میری ڈاکٹر جو آنکھ مالی ہے اس کے ساتھ میری پانیم کی میری آنکھیں چیک کروانی تھی دور پہ پہلے میری ایک آنکھ میں ذرا کافی پرابلم ہو گئی تھی تو مجھے فکر تھی کہ شاید سنا было تھا کہ مالی پرشیرا ہائی ہو جائے تو کچھ پرابلم ہو جاتی ہے لیکن شکر الحمدللہ کہ آج میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں اس نے سارا چیک اپ کیا ہے تو بلکل ٹھیک ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بس انہوں نے کہا جب آپ کو زیادہ لگے تو آپ جو ٹی بیک ہوتے ہیں ان کو نیم گرم اپنی آنکھوں کیونکہ رکھ لیا کریں تو بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد میرا ڈاکٹر سے باہر نکلتے ہیں بڑا خوبصورت ویو تھا بہت دیز ہوا چل رہی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی تو میں نے کھڑے کھڑے تھوڑی سی ویڈیو یہ بنائی خوبصورت لگ رہا تھا یہ آج میں کھڑی بنا رہی ہوں میں نے دو دین سے فریج سے باہر نکال کے رکھا ہوا تھا دہی کو وہ تھوڑا سا کھٹا ہو گیا اب آج اس کی میں کھڑی بنا ہوگی اور ابھی تھوڑی در میں میں پکوڑے بھی بنا ہوں گی پھر اس میں بڑا دوں گی پھر لاس میں میں اس کو تڑکا دوں گی ادھر کھڑی بن رہی ہے اور کل ہمارے مہمان آئے وے تھے تو میں نے پیزا بنایا تھا اس میں سے کچھ چیزیں بچ گئی تھیں تو بچوں نے چونکہ دوپہر میں آنا نہیں تھا میں اور میرے ہسپنٹ تھے میں نے سوچا چلے بچی چیزوں کا ہمارچ پیاز کا پیزا بنا کر دوپہر کو وہی کھاتے ہیں اب یہ میں بنا کر اس کو اوون میں رکھنے لگی یہ میرے ڈرائنگ روم کا حال ہوا ہوگا ہے اور اب اس سارے کو میں نے صاف کرنا ہے صحیح کرنا ہے اس لئے کہ دو مہینے کے بعد میں آئی ہوں تو گھر والے بچارے کھانا شانا بنا لیں اپنی جوب کر لیں پڑھائی کر لیں یہی بہت تھا اور بچارے کیا کچھ کرتے ہیں نہیں اور کھانا شاہ کا کچھ کریں میں کھانا شاہ کا کچھ کریں بہتinct ہے ہم گھل ہم گھل ہم گھل اور مستان ہم گھل موسیقی یہ ہو گیا میرا جائن روز سالہ سالہ وہ میں نے کل دھوئے ہیں کپڑے فرسوں تو وہ بھی میں نے کچھ اسٹری کرنے ہیں کچھ تیہ کر کے رکھنے ہیں اور باقی سارا ڈرائنگوں ڈسٹنگ بھی ہو گئی ہر چیز ساف ہو گئی اسٹری سٹرائن میں نے اس لیے نہیں ٹھائے کہ میں نے کپڑے اسٹری کرنے ہیں یہ دھیر سارے کپڑے ہیں دیکھو کیا کرتے ہیں اور یہ میری ہچاری بالکونی ہے کچھ چیزیں ہیں جو باہر بالکون میں میں نے رکھنی ہیں چونکہ ہورپ گھرا کیا ہے ساف کیا ہے میں نے سارا پسینہ آیا تھا تو میں نے اپنا سویٹر اتار دیا تو ابھی تھوڑ دیر میں میں سویٹر بن کے پھر باہر بالکونی میں جاؤں گی اور یہ میری بچاری بالکونی جو کہ بچاری بہت ہی دکھی اور اداس ہو گئی ہے اس کا یہ ہے شروع آوے پودوں کا کیونکہ دو مہینے رہی نہیں یہاں پہ تو زیادہ ٹھنڈا موسم آنے سے پہلے پہلے یہ پودیں نکالنے ہوتے ہیں ساری مٹی پھینکنی ہوتی ہے تو اس لئے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا تو دیکھیں اب اگلے دو تین دن میں اس کی باری آئے گی آج تو میں نے درائنگ روم سے شروع کیا سارا درائنگ روم ساف کیا اور گھر کا کھانا پینا سارا سب چیزیں کی بچاری کا یہ ہے شروع آوے موسیقی یہ میری کلی تیار ہو گئی میں نے اس کو تڑکا بھی دے دیا بہت مزیقی بنی ہے میں نے کھائی ہے اور یہ میں نے چاول دم دیئے تھے چاول بھی تیار ہو گئے ہیں آج کڑی چاول کھائے جائیں گے آج کا میرا ایک چھوٹا سا ولوگ میں نے بنانے کی کوشش کی ہے چونکہ کافی دنوں کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان کو سب کو اپساند آئی ہوگی تو پیز آپ سب لوگ جو بھی میری ویڈیو دیکھیں میری والدہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس لئے کہ ان کی طبیعت ابھی بھی کافی خراب ہے ٹھیک نہیں ہو رہی ان کی ٹریٹمنٹ بھی چل رہی ہے کیمہ تو ہو نہیں سکتی لیکن ہومے بیتھیک وغیرہ کا اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں انہیں لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑھ رہا تو بس ان کو بھی آپ سب اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ایک جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت اللہ تعالی نے مجھے خوشی بھی دی تھی دی ہے الحمدللہ بہت بڑی اور بہت پیاری سی تو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ فوٹوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی اس خوشی کی اور پھر میں بتاؤں گی بھی کہ میں ڈیٹ مہینہ تو رہی میں یو ایس سے اپنی والدہ کے پاس اس کے بعد آ کے میں کہاں گئی اور وہ خوشی مجھے کہاں ملی تو یہ سپرائز ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی موسیقی موسیقی موسیقی